ہم پہ پھر اگر ہمارے در ایک ڈھوڈ کیا تو در تھرٹی تھرٹی فائب تھرٹی تھرٹی فائب لیکن وہاں پہ ہے صرف اور صرف بیس لاکھ روپیہ نائس نائس کیا ریزن لگتی وہاں پہ اتنی سستی ہے اتنی کم پرائز ہے وہاں پہ تو اکانومی جو ہے نا ان کی وہ بہتر ہے نا ان کی اکانومی بہتر ہے تو بہت عالا ہے بڑی کمال کی بائی بڑی پیاری بلٹ بائی لگ رہی ہو جہاز لگ رہی جناب اور اس کے انجن کی بات کرو تو آپ کو دیران ہو جائیں گے اس کا انجن ہے انیس سو سی سی کا بہت بڑا انجن ہے بہت بڑا انجن ہے اور انڈیا جو ہے نا وہ چیزیں خود بناتا ہے ایسی چیزیں نا تو کیا کتنی کی ہو سکتی اگر انڈیا میں بھی دیکھا جائے اگر خود بھی بناتا ہے تو یار آپ اگر یہ ایک کروڑ کی بات کرے اس حساب سے ہو نا تو اگر انڈیا خود بناتا ہے تو اس یہ کمی قیمت میں ہوگی تقریباً ستر اسی لاکھ بتا رہے ہیں انڈیا پرائز صرف اور صرف بیس لاکھ روے میں بہی تو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اس چیز کا اندبعہ سے میں نے اندازہ کی ہے اسلام علیکم و علیکم اسلام آپ کا نام فائکا فائکا مجھے بتائیے گا کہ بائیکس کا شوق ہے آپ کو بہت بہت زیادہ کس طرح کی بائیک اچھی لگتی ہے ہیوی بائیکس ہوگی سپورٹس بائیکس اس طرح کی جو آج کا ٹوپک کا وہ ہے بائیک سے لیٹر تو میں آج آپ کو ایک بائیک دکھانے جا رہا ہوں پہلے آپ نے یہ بائیک دیکھنی ہے اور بائیک دیکھ کے لکوائز بتائیے گا کہ یہ بائیک آپ کو کیسے لگی ہے بہت مزی کیا ہے بہت مزی کی بائیک ہے اچھی ہے بہت اچھی ہے پسند تو آگی یہ بائیک یہ بتائیے گا کہ اس کی پرائز پاکستان میں کیا ہو سکتی ہے 15 سے 20 لیک لیکن پاکستان میں اس بائیکی قیمت کم سے کم ایک کروڑ کے راؤنڈ بوٹ ہے اچھا اور اگر ہم اپنے ہم سائے ملک انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ کتنی کی ہو سکتی ہے وہاں پہ پھر اگر ہمارے در ایک ڈوڑ کیا تو در تھرٹی تھرٹی فائیو تھرٹی تھرٹی فائیو لیکن وہاں پہ ہے صرف اور صرف بیس لاکھ رویہ نائس 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 کیا ریزن لگتی وہاں پہ اتنی سستی ہے اتنی کم پرائز ہے تو وہاں پہ تو ایک اونمی جو ہے نا ان کی وہ بہتر ہے نا ان کی ایک اونمی بہتر ہے ایک یہ ریزن ہم بلکل کرنا چاہیے یہاں پہ نا ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کرتے یہاں پہ دوسری چیزوں کو زیادہ ٹک ٹک کو پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں ناچ گھنے کو ایسی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے نا یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم فیوچر میں اس طرح کی بائک بنانا شروع کریں تو کتنا گرسہ لگے گا ارسہ سٹارٹ تو ہوگا مشکل ہوگا مشکل ہوگا اور کافی ٹائم لگے لیکن اگر کریں گے تو پھر کر لیں گے کر لیں گے اچھا اگر ہم بات کریں گے ہم اپنے ہم سائے ملک انڈیا کی تو انڈیا میں جس طرح سے تیزی سے کام کریں اس حوالے سے کیا کہیں گے اچھی بات ہے ان کو پاکستان کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے یہی وجہ ہے بائک بہت اچھی لگی ہے مجھے اگر پاکستان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں ایسی چیزیں بنائیں تاکہ ہمارا بائک بنتی ہے تو آپ خریدیں گے بلکل خریدوں گی اوکی تینکی بہت شکریہ بہت شکریہ پٹرولی نہیں پورا ہوتا تو پھر بائک کی بیسٹ رہتی ہے بائک کی بیسٹ رہتی ہے بائک لگتی کس طرح کی اچھی ہے میں سے یار مجھے تو ہیوی بائک ٹائپ لگتی ہے بائک ہوں یا بڑے بڑے ٹائرز بائک ہوں بڑے بڑے ٹائر بائک جو میرا آج کا ٹوپک اب وہ بھی بائک سے لیٹیڈ ہے تو میں آج آپ کو پہلے ایک بائک دکھانے جا رہا ہوں پہلے تو آپ نے یہ بائک دیکھنی ہے لک وائز اور یہ بائک کی لک دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی بہی جان میں نے تو یہ بائک دیکھی پہلی بار ہے یار اور انجن جائے کرے اس کا یار بڑے کمال کی یقین کریں اتنی پیاری بائک سر اس کا انجن بتاؤں تو آپ شاید کل کی بجائے ابھی گھرینہ بسند کریں گے یار وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں بس یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ کاش کبھی مجھے ابھی مل جائے نا یقین کریں مزا آج ہے یہ انیس سو سی سی کا انجن ہے بڑا انجن انیس سو سی سی کا یار یہ میران یہ ٹائپ گاڑییں پھر ہوتی ہے چھ سو سی سی یا اس ٹائپ یار یہ اس سے بڑا انجن لگا ہو ہے مطلب اس سے زیادہ سپیڈ میں دورتی ہے اس کا میٹر چیک کریں یار میٹر بھی کمار یار یہ تو ٹریولنگ کے لیے بہت پیاری بائیک ہے یار اور اس گاڑی کا اس بائیک کا جو نام ہے وہ ہے چی بوبر ڈارک ہورس یار نام تو میں نے پہلی بار سنا ہے لیکن بائیک جو میں نے دیکھی بڑی کمال کی بائیک ہے بہت کمال کی بائیک ہے بائیک تو آپ کو پسند آگئی ہے ٹریول کرنا پسند کریں گے جی بلکل میں بتا دروں میں اس پر ٹریول کروں گا میں کہہ تو پاکستان سے ہٹ کر بھی نا اگر مجھے بائر بھی جانا پڑے تو میں اس پہ جاؤں گا اس پہ جائیں گے اچھا جی بائیک تو آپ کو پسند آگئی بات کرتی ہیں اس حوالے سے اس کی پرائیس کے والے سے پاکستان میں کیا پرائیس ہو سکتی ہے یار پاکستان میں یہ ہو سکتی ہے تقریبا کوئی پندرہ لاکھ تک پندرہ لاکھ تک ہاں جی پندرہ لاکھ تک نہیں ساری بائیک کی پاکستانی جو پرائیس ایک کروڑ کے راؤنڈ بوٹ ہے انیس سو سی سی کا بڑا انجن لگا یار میں نے دیکھی پہلی بار ہے ادھر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا پاکستان میں یہ دوسری آپ بائیکس دیکھ لیں ان کی کتنی کیمت چاہتا ہے اچھا کر انڈیا میں دیکھی جائے کتنی کی ہو سکتی ہے یار انڈیا جو ہے نا وہ چیزیں خود بناتا ہے ایسی چیزیں نا تو کیا کتنی کی ہو سکتی ہے اگر انڈیا میں بھی دیکھا جائے اگر خود بھی بناتا ہے تو یار آپ اگر یہ ایک کروڑ کی بات کرے اس حساب سے ہو نا تو اگر انڈیا خود بنایتا ہے تو اس سے یہ کمی قیمت میں ہوگی تقریباً ستر اسی لاکھ تک ہوگی ستر اسی لاکھ بتا رہے ہیں انڈیا پرائیس صرف اور صرف بیس لاکھ روی ہے جاری میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اس چیز کا اندویس ہے میں نے اندازہ کیا ہے لیکن یار بہت اچھی بات ہے اگر یہ انڈیا اتنی سستی دے رہے ہیں بائک تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پاکستان والے جو ہیں یہ باہر چینہ سے سمان خریدتے ہیں اپنی کوئی چیز بناتے نہیں ہیں باہر والے ملکوں سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں انڈیا جو ہے وہ محنت کرتا ہے وہ خود بائکس بناتا ہے آپ نے دیکھی ہوگی ان کے فلموں میں دیکھیں کتنی کی نہیں پیاری بائکس چل رہی ہوتی ہیں جی جی بالکل ہونی چاہیے ہم تو ترس رہے ہیں یار پاکستان میں رہے کہ کس طرح کی بائکس ہوں اور ہم گھومیں پھر ٹریول کریں کس کا دل کس کا دل نہیں کرتا اور جیسا کہ آپ اس طرح کریں پاکستان کو چاہیے کیسی بائکس بنائیں کہ باہر کے ملک ڈیمانڈ کریں جسے پاکستان ترقی کریں ٹھیک ہے لاس پہ ہمارے دیکھنے والی آڈینس کو کیا میسیج دیں گے دیکھنے والی آڈینس کو یہ میسیج دوں گا کی بائکم میں نے جائے بہت پیاری ہے آپ کوشش کہیں کہ یہوالی بائک لیں گے کہ یہ بہت پیاری بائک ہے اور آپ کو جو ہے نا دونگ لائف میں یہ کام دے گی بائک تو بہت حالہ ہے بڑی کمال کی بائک ہے جناب بات Cut بتا اور جہاز لگری جناب اینجن کی باب کری gi閣 ہو جائیں گے انسو سیسی Depression بہت بڑا انجن ہے بہت بڑا انجن ہے اور بائک میں اتنا بڑا انجن لگا تھا ظاہری بات نعت aurait بلکل بالکل جناب یہ بڑی ہیوی بائیک ہے اور یہ تو کمال کی بائیک میں نے پہلے دفعہ دیکھی دیکھئے کہ آپ نے بائیک تو پسند کر لی ہے بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائیس کے حوالے سے تو کیا پرائیس ہوگی پاکستان میں پرائیس اس کی تقریباً پندرہ بیس لاکھ تو ہونی چاہیے کم از کم آپ بتائیں کتنی ہوگی پاکستان میں پندرہ بیس لاکھ کیونکہ سب سے زیادہ میں یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے پانچ سات لاکھ کی میرے خیال سے وہ بائیک ہے لیکن سر یہ بائیک جو ہے اس طرح کی بائیک جو ہے وہ پاکستان میں کافی ایکسپینسیو ہے اول تو یہ پاکستان میں اس طرح کی اویلیبل نہیں ہے لیکن بائیک کی اگر بات کریں پاکستان میں کم سے کم ایک کروڑ کے راؤنڈ بوٹ ہے اور اگر بات کریں ہم اسی بائیک کی اپنے ہمساہ ملک انڈیا میں تو وہاں پہ کتنی کی ہو سکتی ہے وہاں پہ تقریباً پچیس تیس لاکھ کی ہو جگی پچیس تیس لاکھ کی تقریباً وہاں پہ یہ بائیک جو ہے وہ بیس لاکھ کے راؤنڈ بوٹ ہے صحیح ہے صحیح ہے میں قریب ہی پہنچا ہوں میری گیز قریب ہی پہنچ گیا کیا کہیں گے جی انڈیا میں اگر اتنی سستی بائیک ہے اس کے پیچھے کیا ریزن لگتی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ خود بناتے ہیں زیادہ تار گاڑیاں مرسائیں کے لئے ہیں جتنا بھی سامان ہے وہ خود ارینج کرتے ہیں خود بناتے ہیں ہمارا ملک باہر سے امپورٹ کرواتا ہے باہر سے امپورٹ کرتا ہے دیکھیں پاکستان کے حالات بڑے ناساز ہو چکے ہیں فیلحال سب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاکستان میں غریب امام جو متاثر ہے ہاتھا نہیں مل رہا چینی نہیں مل رہی بہت مہنگا ہے مزدور بندہ جس کی پانچ چھے سات سو تیاری ہے وہ اپنے چار پانچ بچوں کو کیسے پھالے گا بائکس دیکھنے کا اور لیکن میں جب کوئی چلا رہا ہو نا تو مجھے نہیں اچھی لگتی وہ جب وہ شور کرتے ہیں نا یار اگر ہیوی بائی کی بات کرے تو اسی کی بات کرو میں اچھا وہ اچھی نہیں لگتی بسکری جو میرا آج کا ٹوپک ہے دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن کوئی چلا رہا ہو نا اور جو اس میں سے وہ نکال لیتے ہیں اگر ہم بات کرے ہمارے جو ینگ نوجوان لوگ ہیں ان کو تو ان کی تو یہ فیورٹ گاڑی ہے بلکہ اگر ہم اپنی بات کریں ہم کہیں کہ ہمارے پاس ہیوی بائی کو ہم اڑائیں مزہ ہے لیکن جو جیسے تھوڑا سا بندے کی ایج بڑھتی ہے وہ اس کا شو ختم ہو جاتا ہے نہیں میں جو ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی دیکھنے میں ٹھیک ہی لگتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کو ڈسٹرپ کرنے کی ہاتھ تک جو جو نکال لیتے ہیں وہ شوٹ جو کرتے ہیں وہ بادر کرتا ہے جو بائیک آپ کہہ رہے ہیں وہ سلنسر اتار دیتے ہیں میں ہیوی بائیک کی بات کر رہا ہوں جو جس کا ار ایڈی ساؤنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ ایک دفعہ ریس دے دو تو وہ کافی دور تک آواز آتی ہے صحیح بات ہے آج میں ایک چھوٹا سا ریویو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ پہلے بائیک دیکھئے گا اور بائیک بائیک کی لک دیکھئے گا انیس سو سی سی کا انجن ہے بڑا انجن ہے اور انجن کے ساتھ ساتھ بائیک کی لک دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ یہ بائیک کی لک کیسی لگیا آپ کو باری سکیری اور ڈینجرس بھی ہوگی جب ہم اسے مطلب چلائیں گے تو دینجرس ہو سکتی ہے اچھا جی بائیک تو آپ نے دیکھ بھی لیا اور یقینا پسند تو آئی ہوگی بڑے انجن کے ساتھ ہے اور سلنڈر کی بات کرے تو تو میں جیت گیا ہوئی ہے میں جیت گیا ہوئی ہے آپ جیت گیا آجا جی بائیک تو آپ کو پسند آگی اس بائیک کا نام بتا دیتا ہوں جو کہ انڈین چیف بوبر ڈارک ہورس کے نام سے ہے تو اگر یہ بائیک کی بات کرے کہاں کی لگتی ہے امریکن امریکن نہیں سر یہ آپ کیم سائے ملک انڈین ہے آجا جی سر بات کرنے والے ہیں جی اگر انڈیا جس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کرتا جا رہا ہے ہم اپنے پاکستان کی بات کرے ہمارے پاکستان کا اندر جس طرح سے ہم کرائسیس میں گرے ہوئے ہیں کب تک خود کو امپروف کر سکیں گے ہاں وہ بات یہ ہے کہ میں ایک پولیٹیکل اکانومسٹ ہوں پی ایچ ٹی ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک نظام ٹھیک ہے ٹی ڈیوی剛剛 ڈیوی ڈیوی